سلام علی عبادہ اللہزین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر فقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر یرید اللہ ان یخفف علیکم وخلق الانسان زعیفا سبحان ربک رب لزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم دینِ اسلام دینِ فطرت ہے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایسا دین پسند فرمایا جس پر عمل کرنا آسان ہے جو انسان دین پر عمل کرنا چاہے اور فطرتِ سلیمہ رکھتا ہو تو اس کے لیے شریعت کے اوپر چلنا بہت آسان ہوتا ہے قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرِ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرِ اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بندہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مَا قُيِّرَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَيْنَ عَمَرَيْنِ کہ جب نبی علیہ السلام کو دو کاموں میں سے ایک کا چوائز کرنے کا موقع ہوتا اِلَّا اَخْتَارَ اَيْسَرَهُمَا مَعْلَمْ يُعْسَمْ تو نبی علیہ السلام ان دونوں میں سے جو آسان ہوتا اس کام کو اختیار فرمایا کر دیتے ہیں ان احادیث اور آیات سے ہمیں مزاج شریعت کو سمجھنا چاہیے ہمیں منشاہ خداوندی کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں کہ میرے ایمان والے بندے کس طبیعت کے بندے ہونے چاہیے چنانچہ انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا یسروا ولا تعسروا آسانیہ کرو تنگی نہ کرو وبشروا ولا تنفروا اور لوگوں کو بشارتیں دو نفرتیں پیدا نہ کرو اب نبی علیہ السلام کی یہ جو بات ہے یہ اس بات کی نشان دہی کرتی ہے کہ بندے کا مزاج ہونا کیسے چاہیے چنانچہ اس کی ایک بہترین مثال کہ یہود کی کچھ علماء نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی سید عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہا روایت کرتی ہیں استعذن رحتن من اليہود علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالو السلام علیکم تو وہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ تم پر موت ہو یہود کی ہمیشہ یہ فطرت رہی ہے کہ وہ الفاظ کو اس طرح تبدیل کر کے کہتے تھے کہ معانی بدل جائیں اور اندر اندر ہستے تھے کہ ہم دوسروں کو بے وقوف بناتے ہیں قرآن مجید میں 20 کی سال موجود ہے تو انہوں نے السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہہ دیا سید عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہا نجیج بات سنی وہ تو تڑک گئی محبت کا تقاضہ بھی یہی تھا کہ انسان اس کا جواب دیتا چنانچہ انہوں نے فرمایا فَقُلْتُوْ میں نے یہ کہا بَلْ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَاللَّعْنَةُ تم پر موت ہو اور تم پر لانت ہو اب ایک عمل ہوا کہنے والوں نے کچھ کہا جواب دینے والوں نے جواب دیا اب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام فرماتے ہیں چنانچہ نبی الاسلام نے فرمایا یا عائشہ اے عائشہ اِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّخْتَ اللہ تعالیٰ نرم ہے نرمی کو پسند کرتے ہیں فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ ہر کام میں قُلْ تو اَوَلَمْ تَسْمَا میں نے ارز کیا اے اللہ کے حدیث اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا تو نبی الاسلام نے آگے اپنا عمل بتایا قول فرمایا قُلْ تو وَعَلَيْكُمْ ہاں میں نے دی ان کو جواب دیا کہ تم پر بھی اب دیکھئے انہوں نے ایک لفظ بولا تھا جو بد دعا تھی تو نبی الاسلام نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بجائے فقط اتنا کہہ دیا وَعَلَيْكُمْ تو جواب تو مل گیا تو مزاج شریعت سمجھا دیا گیا کہ دیکھیں ہم نے اپنے معاملات میں حادات میں اخلاق میں نرمی کو اپنانا ہے اور اگر ایسی بھی سیچویشن ہو جائے تو ہم نے ایسی بات کرنی ہے جو کم سے کم درجے میں اس کا جواب بن جاتی ہو چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے اِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الْرِفْقِ اللہ تعالیٰ نرم ہے نرمی کو پسند کرتے ہیں وَيُعُتِي أَلَى الْرِفْقِ مَا لَا يُعُتِي أَلَى الْأُنَةِ نرمی پر اللہ وہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں جو سختی پر نازل نہیں فرماتے ہیں اب رفق کیسے کہتے ہیں چنانچہ لَيْسَ رَحْمَتُ اللَّهَ فرماتے ہیں کہ لین الجانبِ وَلْعَطَافَةُ الْفِعْلِ وَلْأَخْضُ بِالْأَسْحَلِ اس کو رفق کہتے ہیں کہ انسان اپنا کندہ جھکا لے کام کرے تو اس میں لطافت ہو سوفیسٹیکیشن ہو اور اگر کوئی معاملات ہو تو ان میں جو آسان ہے اس کو پسند کریں اس لئے رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَحَا اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی استعداد سے زیادہ بوجھ نہیں عطا فرماتے ہیں ایک جگہ فرمایا مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر حرج نہیں کرنا چاہتے کوئی نقصان نہیں تمہارا کرنا چاہتے تو قرآن مجید کی یہ آیات بتاتی ہیں کہ رب کریم خود بھی رفیق ہیں یہ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے قرآن مجید میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا قَدْعُوْهُ بِهَا اور حدیث پاکھ میں نبی علیہ السلام نے اللہ کے ناموں سے دعا مانگی کہ اَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَهُ نَبْسَمَّيْتَ بِهِ نَبْسَكُ اَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكُ اَوْ أَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكُ اَوِسْتَأْسَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكُ تو ان ناموں میں سے ایک نام ہے رفیق اَرْرَفِيقِ اس کا معنی ہوتا ہے رفق رفق کا معنی نرم بعض طبیعتیں سختی والی ہوتی ہیں شدت ہوتی ہے ذرا سی بات پہ علج پڑنا سختی سے جواب دینا یا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا آج کل تو اکثر نوجوان خود آ کر کہتے ہیں حضرت جی دوستوں میں بڑے ٹھیک ہوتے ہیں پتہ نہیں گھر آتے ہیں پارا چڑھ جاتا ہے یہ جو گرمی چڑھ جاتی ہے یہ شیطانیت ہے چونکہ شیطان آگشے بنا اور وہی حرارت انسان کے اندر آ کر چڑھ جاتی ہے جہاں رد کریم نے محبت اور نظمی کا حکم دیا وہاں طبیعت سختی چاہتی ہے اصل میں اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے تو مزاج شریعت سمجھ میں آ جائے تو انسان کے لئے زندگی گزارنا آسان اب جس بندے کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالی رفق والے ہیں نرمی والے ہیں تو اس کے دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کتنے مہربان ہیں کتنے قریب ہیں تو اس صفت کے معلوم ہونے سے بندے کے دل میں اللہ تعالی کی محبت بڑھتی ہے پھر حدیث پاک میں فرمایا تخلقو بے اخلاق اللہ تعالی تم اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے مزین کرو تو ہر بندہ پھر یہ بھی سوچے گا کہ مجھے بھی اپنے اندر یہ نرمی پسند کرنی ہے پھر اگر کوئی خطاکار اور گناہگار ہے اس کے اندر سے مایوسی ختم ہو جائے گی اگر یہ تصور دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے سخت گیر ہیں تو وہ بندہ تو خطا کر کے پھر مایوس ہو جائے گا مگر یہ تصور کہ اللہ رب العزت نرم ہیں رفیق ہیں رفت والے ہیں تو انسان مایوسی سے بند جاتا ہے پھر یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ دوسروں کے لئے نرمی کا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں تو انسان کے کاموں میں بھی آسانیہ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امام احمد نے اس کو روایت کیا وَمِنْ عَبْرَ ذِلْ مَعَالِ مِنْ حَاظَدْدِينَ الْخَنِیْفِ اس دین کی بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے حُوَرْ رِفْتِ نرمی ہے وَلْ يُسْرِ اور آسانی وَلْ لِن لین پھر نرمی کو کہتے ہیں یعنی نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دینِ اسلام کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس میں نرمی ہے اور آسانی ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا اِنَّ فِي دِينِ نَا فُسْحَتٌ ہمارے اس دین کے اندر غُسْت ہے اِنِّ اَرْسَلْتُ بِحَنِیفِيَّتٍ سَمْحَتٍ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا دین دے کر بھیجا کہ جو بالکل سیدھا ہے اور اس میں غُسْت ہے چنا سے احکام شریعت کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کے لئے آسانیاں کی ہیں مثلا نماز کو لے لیجئے جب نبی علیہ السلام میراج پر تشریف لے گئے تو ابتدا میں پچاس نمازیں فرض ہوئیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتانے پر اللہ کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تو پروردگارِ عالم نے پانچ کم کر دیں پھر پانچ کم کر دیں بالآخر پانچ رہ گئیں فرمایا کہ میرے پیارے حضیف صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پانچ نمازیں پڑھے گی میں ان کو پچاس نمازوں کا ثواہ بتا کروں گا پھر نماز کے ادا کرنے میں دیکھو کتنی آسانی پہلی امتیں خاص جگہوں پر جاتی تھیں تب عبادت کر سکتی تھی اپنے سوامے میں خاص جگہوں پر اس امت کے لیے اللہ نے پوری زمین کو مسلح بنا دیا پھر پہلی امتوں میں اگر ناپاکی کسی جگہ لگ جاتی تھی تو کپڑا ہی کاٹنا پڑتا تھا اس امت کے لیے پانی کو تہورہ بنا دیا دھولی جئے وہ پاک تاک ہو جاتا ہے پھر فرمایا کہ پانی ہے تو وضو کر لو اگر پانی موجود نہیں تو تیمم کر لو پھر آسانی کہ گھر پہ رہتے ہوئے اتنی رکھتے ہیں اگر سفر میں جانا پڑ جائے تو پھر تمہیں نماز میں ہم نے آسانی کر دی ہمارے حضرت مشہد عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسافر کے لیے جماعت ماہ اور نماز ہاہ تو شریعت نے انسان کی تنگی کا لحاظ کیا اور پھر یہ بھی کہا کہ دیکھو تم نماز کھڑے اکھر پڑھو سل قائمن فَإِلَّمْ تَسْتَتِ فَقَائِدًا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو فَإِلَّمْ تَسْتَتِ فَعَلَى جَمْدٍ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے ہی پڑھو تو معلوم ہوا کہ شریعت نے بہت آسانی فرما دی زکاة کا معاملہ دیکھئی ہے ہر مالدار پر زکاة فرض نہیں صرف اس پر کہ جس کے پاس نساب ہو اور اس پر بھی سال گزر جائے اب ذرا غور کریں کہ نساب ایک مقدار ہے اس کا مطلب ہے اتنا فالتو مال تھا اور یہ بھی نہیں کہ یہ ایک مہینہ رہا نہیں جس نساب پر ایک سال گزر جائے شریعت کہتی ہے کہ اس کے اوپر تم زکاة ادا کرو اور پھر زکاة بھی یہ نہیں کہ کوئی پچیس فیصد یا پچاس فیصد نا اڑھائی پرسنٹ کیا مطلب کہ میرے بندو میں نے تمہیں یہ مال دیا ہے حق داروں تک پہنچانے کے لیے تم اڑھائی پرسنٹ ان حق داروں میں تقسیم کرو گے میں ساڑھے ستانوے پرسنٹ اس کے بدلے تنخواہ عطا کر دوں گا سبحان اللہ اللہ کی شان دیکھئے اڑھائی پرسنٹ تکسیم کرنے کے بدلے نائنٹی سیون پوائنٹ پائی پرسنٹ خود بندے کو مل رہے ہیں اور پھر فرما رہے ہیں ہم تمہارے اس بقیہ مال میں برکت بھی دے دیں گے تمہارے اس مال کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہوں گے سبحان اللہ کتنی آسانی ہو گئی اور پھر اس میں جو استعمال کی چیزیں تھیں روز مرہ کی ان کو ایکسکلوڈ کر دیا گھر ہے رہتے ہو اگرچہ کروڑوں کا بنا اس پہ زکاة نہیں اچھا یہ گاڑی ہے کروڑوں میں خریدی تم نے سواری کے لیے رکھی ہویا اس پہ زکاة نہیں یا اللہ ذرا غور تو کیجئے کتنی آسانی اگر دی گئیں اللہ حرب الرجدت نے ہمارے لیے اس زکاة کے معاملے میں پھر اس کے بعد روزے کو دیکھئے کہ رب کریم نے سال میں ایک مہینہ تیت دن اور وہ بھی فقط دن کا وقت کہ دن میں تم نے یہ چند کام نہیں کرنے کھانا پینا اور میہ بیوی کا معاملہ اس کو روزہ فرما دیا تو یہ کتنی آسانی ہوگی ہمارے لیے ورنہ اس سے زیادہ بھی روزے ہو سکتے تھے مگر اللہ رب العزت نے بندے کے لیے آسانیہ فرما دی اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیس دن کے تو یہ روزے ہیں اگر تم شوال کے بھی چھے رکھ لوگے جو سنت ہیں تو یہ چھتیس بن گئے جو ایک نیکی لائے دس گنا ثواب تو فرمایا کہ تم چھتیس دن روزے رکھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں پورا سال روزہ رہنے کا ثوابتہ فرما دی اور پھر اس میں بھی فمن کانا منکم مریضا او علا سفرن فعدتم من ایام اخر مریض ہے مسافر ہے تو شریعت نے اس کے لئے بھی آسانیہ کر دی کہ ابھی نہ رکھو تم بعد میں رکھ لینا حج کے اندر دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیہ فرمائی کہ انسان پر حج فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ اور وہ بھی اگر اس کے پاس سفر کا مال موجود ہو ہر بندے پر فرض نہیں ہے اور عورت پر تب فرض ہے جب اس کے پاس محرم کو لے جانے کا بھی خرچہ موجود ہو اور پھر حج دیکھو کیا کہ صرف ایک دن زہر سے لے کے مغرب تک کے درمیان ایک میدان کے اندر سب کا احرام باندھ کر اکٹھا ہو جانا یہ رکنِ آزم ہیں اس کو وقوفِ عرافہ کہتے ہیں اب ذرا سوچیں اگر اللہ تعالیٰ دو زکت نماز وہاں پڑھنے کا نام حج فرما دیتے تو ہم جیسے کئی بوڑے تو وضوئی کرتے رہ جاتے کتنی عورتیں ہوتیں جو خرچے کر کے جاتیں اور نماز پڑھنے کی حالت میں ہی نہ ہوتی تو میں نہیں حج کس کا نام ہے بس احرام باندھو اور تم اس میدان کے اندر پہنچ جاؤ حتیٰ کہ کوئی بیمار پہنچے گا بے ہوش پہنچے گا ہم اس کے بھی حج کو قبول فرما لے گے اللہ اکبر کر دیگا تو غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے حج کے معاملے میں کتنی آسانیاں فرمائیں اسی طرح جو احکام نازل کیے ان میں بھی آسانیاں چنانچہ شراب کا جو حرمت کا حکم نازل ہوا وہ ایک وقت میں نہیں سب سے پہلے فرمایا گیا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس پھر کچھ عرصے کے بعد آیت اتری لا تقربت فلا وانتم سکارا نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو بہت سارے صحابہ تو سمجھی گئے کہ یہ ناپسندیدہ چیز ہے چنانچہ وہ بچ گئے اور آخیر پر پھر کچھ عرصے بعد فرمایا اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنفَابُ وَالْأَظْلَامِ رِجْسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ اجتانِ بُو اب یہ آیت شروع میں تو نازل ہو سکتی تھی مگر طبیعتیں بنی ہوئی تھی ایک عادت تھی یک دم اس کو چھوڑنا انسان کے لیے مشکت ہوتی تو جس پر وہ دگارِ عالم نے بندوں کی مشکتوں کا اتنا لحاظ فرمایا تو اندازہ کیجئے کہ شریعت کا مزاج کیا ہے اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عبادت کے اندر مشکت مت اٹھاؤ سیدہ دینب رضی اللہ تعالیٰ نا نبی علیہ السلام کی زوجہ وہ رات کو عبادت کرتی تھی جب ٹھک جاتی تھی تو انہوں نے دو ستونوں کے درمیان رسی باندھی ہوئی تھی تو رسی کے ساتھ تھوڑی دیر اوٹ لے لیتی تھی سہارا لے لیتی تھی انہوں نے فرماتے ہیں کہ داخلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ان کے گمرے میں داخل ہوئے فَإِذَا حَبْلُمْ مَمْدُودٌ بَيْنَسْتَارِيَتِينَ نبی علیہ السلام نے ایک رسی پائی جو دو پیلرز کے درمیان باندھی گئی تھی فَقَالْ مَا هَذَا الحَبْلُمْ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ رسی کیسی قَالُوْ هَذَا حَبْلٌ لِذَيْنَبْ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ لینب علیہ السلام نے یہ باندھی ہے جب وہ تھک جاتی ہیں قیام میں تو اس کے ساتھ کھوڑی دیر کے لیے اوٹ لگا لیتی ہیں فَقَالَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا لَا حُلُّوهُ اس کو کھول دو لِيُصَلِّ أَحَلَكُمْ نِشَاتَهُ تم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھے جب طبیعت کے اندر نشات ہو فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدُ اور جب وہ تھک جائے تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے تو نبی علیہ السلام نے آسانی فرما دی ساورلانم نے احرام باندھا فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت میں بڑی اونچی آواز سے لبیک کہہ رہتے فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا أَلَا وَادٍ حَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا اِرْتَفَاتْ اَسْوَاتُنَا ہم تلویہ پڑھتے آوازیں ہماری اونچی ہو جاتی فَقَالَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو اِرْبَوْا لَا أَنفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا نرمی کرو اپنے ساتھ تم ایسی ذات کو نہیں پکارتے جو بہری ہے اور غائب ہے اِنَّهُ مَا أَكُمْ وہ تمہارے ساتھ ہے اِنَّهُ سَمِئُنْ قَرِیبًا وہ سننے والی ہے اور قریب ہے سبارکسمہو وَتَعَالَى جَدُّهُ یہ بخاری شریف کی روایت ہے چنانچہ بات صحابہ نے ایک مرتبہ نیتیں کر دی ہم مستقل روضہ رکھیں گے ساری ساری رات عبادت کریں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا اَنَا وَالْأَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَكْشَاكُمْ لِلَّهُ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈڑنے والا ہوں وَأَتْقَاكُمْ لَهُ اور تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں لیکنی اَثُوم وَأَفْتِر لیکن میں روضہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں تو نبی علیہ السلام نے ان کو شدت اختیار کرنے سے منع فرما دیا کہ تم ایسا عمل اپناو جس کو پوری زندگی نہیں بھاسکو بعض صحابہ نے بعض موقعوں پہ نیت کی کہ ہم اپنے پورے مال کو صدقہ کر دیں گے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمرو بی اصحاب ہی اللہ یتصدقو بجمیعہ اموالہم بل یترقو لانفسہم و اہلیہم ما یغنیہم ان استوال نبی علیہ السلام ہنم فرما دیتے تھے فرما دیتے تھے کہ کچھ اتنے لیے بچا لو کہ نہ تمہیں نہ تمہارے اہل سانہ کو کسی سے مانگنا پڑ جائے تو معلوم ہوا کہ یہ چیز شریعت نے سکھائی کہ ہم اپنے گفتگو میں معاملات میں آدات میں نرمی پیدا کریں تو نرم دل بندہ نرم مزاج بندہ یہ اللہ کو پسندیدہ بندہ ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نرمی اختیار کرو فرمایا قولو لننا سے حسنا تم انسانوں کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو کرو فقل لہم قولم میسورا حدیث پاک میں ہے ارحمو من فالارب یرحمو من فستما تم زمین والوں پر رحم کرو آتمان والا تم پر رحم کرے گا اور فرمایا کہ جب دو مسلمان ملیں تو مسکراتے چہرے سے ملیں اور فرمایا کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں آپس میں مصافہ کرتے ہیں تو زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے جو دیر تک ہاتھ پکڑے رکھتا ہے کیا مطلب کہ محبت کا اظہار کریں گرم جوشی کا اظہار کریں اچھی انداز سے بات کریں چہرے کے اوپر اس وقت تمانیتوں نہیں چاہیے کس لئے نبی علیہ السلام کو جب کوئی فکارتا تھا حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام جواب میں لبائک فرمایا کرتے تھے ذرا اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد ہیں مرشد ہیں نبی علیہ السلام ہیں مگر صحابہ میں سے جب کوئی فکارتا تو نبی علیہ السلام جواب میں لبائک فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ زیدگلانوں کو فرمایا قال لزیدن انت اخونا و مولانا تو ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام دوسرے بندے کو کتنی رسپیکٹ دیا کرتے تھے حدیث پاک میں فرمایا تبسم کا فی وجہ اخی کا لکا صدقتن کہ جب تم مسکرا کر اپنے بھائی سے ملتے ہو تو تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَحْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدقتن وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلْ فِي أَرْضِ الظَّلَالِ لَكَ صَدقتن کوئی آدمی رستہ بھول گیا تم اسے راستہ بتا دیتے ہو تو صدقے کا ثواب وَبَصَرُكَ لِلْرَجُلِ الرَّدِئِئِ الْبَصَرِ لَكَ صَدقتن جس مندے کی بینائی ٹھیک نہیں اگر تم اس کو ہاتھ پکڑ کے راستہ پار کروا دیتے ہو تو تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا وَإِمَادْتَ تُوكَ الْحَجَرْ وَالشَّوْكَةُ وَالْعَضْمُ عنی طریقے لَكَ صَدقتن اور راستے میں کانٹے پڑے ہیں ہڈی پڑی ہے کوئی روڑا پڑا ہے اگر تم اس کو ہٹا دوگے تو بھی تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ عَقِيْكَ لَكَ صَدقتن اور تمہارا اپنے ڈول میں سے پانی اپنے بھائی کے ڈول میں ڈال دینا اس پر بھی صدقے کو ثواب ملے گا اب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے سوچئے کہ نبی علیہ السلام چاہتے کیا ہیں کہ ایک آدمی دوسرے کے ساتھ محبت سے پیار سے ہم دردی کا معاملہ کرے ان سو محبت کا اظہار کرے اسی کا نام انسانیت ہے اگر یہ چیز نہیں تو انسان گویا انسانیت سے ہی محروم ہے تو شریعت چاہتی ہے کہ ہم ہر معاملے میں نرمی کو پسند کریں چنانچہ گھر کے جتنے افراد ہیں آپس میں ان کو محبت و نرمی کے ساتھ رہنے کا حکم ارف بالوالدین والدین کے ساتھ نرمی رب کریم نے فرمایا وَبِ الْوالدینِ احسانَ اپنے والدین کے ساتھ تم نیکی کا معاملہ کرو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْسِوَ لَا تَنْحَرُهُمَا ان کے سامنے اف بھی نہ کرو اور ان کو کسی چیز سے منع بھی نہ کرو اور حدیث پاک میں فرمایا رِضَرْ رَبِّ فِي رِضَلْ وَالِدِ اللہ تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی نرازگی والد کی نرازگی میں ہے پھر حدیث پاک میں فرمایا کہ بِرُو عَبَاؤُكُم تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو تَبَرُّكُمْ عَبَنَاؤُكُم تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کا معاملہ کرے گی تم ادھر نظمی کروگے اولاد تمہارے ساتھ نظمی کا معاملہ کرے گی جناتے والدین کا خرضہ ہو تو انسان اتارے اگر وہ نظر قسم کھا لے تو اس کو پوری کرے صدقہ ان کی طرف سے دے ان کی طرف سے حج کرے حتیٰ کہ اَرْرِبْ بِالْوَالِدَيْنَ وَلَوْ كَانَا كَافِرِينَ اگر ماں باپ کافر بھی ہوں شریعت کہتی ہے وَسَّاحِبْ هُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا تم دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریق سے زندگی گزارے اب کفار ماں باپ کے ساتھ بھی اگر نرمی کا حکم ہے تو جو کلمہ گو ہوں پھر ان کے ساتھ انسان کو کتنی نرمی کرنی چاہیے بینی کو حکم دیا کہ تم اپنے خامن کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو چنانچہ فرمایا فَمِنَ الرِّزْقِ بِزَّوْجْ أَن تُتِعَهُ زَوْجَتُ فِي غَيْرِ مَأْسِيَةِ اللَّهِ اَزَّوَجَلْ اگر اللہ کی نافرمانی نہیں تو بیوی کو چاہیے کہ خامن کی بات کو مانے فَلَا تَتَرَفَّعُ عَلَيْنَ اور خامن کے اوپر برطری نجت لائے تو شریعت نے درجہ بندی کر دی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں میں زندگی اسی میں گزر جاتی ہے خامن کہتے ہیں بات میری چلے گی اور بیوی کہتی ہے بات میری چلے گی شریعت نے کیا کہا فَلَا تَتَرَفَّعُ عَلَيْنَ بیوی کو چاہیے کہ خامن کے اوپر برطری نجت لائے میں آلمہ ہوں اکل بد ہوں میرے اندر زیادہ بیین ہے مجھے زیادہ سمجھ ہے فرمایا کہ تمہیں اس کو جتلانے کی ضرورت نہیں مان لیا کہ تمہارے مشرع میں اکل کا معاملہ زیادہ ہے لیکن برکت خامنی کی بات میں ہے جو بات خامن نے کہہ دی دنیا کے معاملات میں اگر بیوی اس کو قبول کر لے گی اللہ تعالیٰ اس میں برکت اتا فرما دے گی اور نبی علیہ السلام نے عورتوں کو ترغیب دی کہ وہ اپنے خامنوں کی اطاعت کریں لئنہ ذالکہ ثبت دخول الجنت ون نجاتِ انینار کہ بیویاں خامنوں کی جب فرما برداری کرتی ہیں تو ان کو اللہ جنت اطا کر دیتے ہیں جہنم سے بچا لیتے ہیں چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی کسی کام کے سلسلے میں ففرغت من حاجتیہ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئی فقالالہا ازاتو زوجن انتی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو خامن والی ہے قالت نعم انہوں نے جواب دیا جیہاں قال فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ پوچھا کہ تمہارا اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہے قالت کہنے لگی مَا آلوہُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ أَنْهُ کہ میں اس کی اطاعت میں کوتا ہی تو نہیں کرتی ہاں جہاں میں آجز ہو جاؤں قال نبی علیہ السلام نے فرمایا انظری اَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ ذرا غور کر کے تُو اس کے ساتھ کہتی ہے فَأِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَا رُكِ اتلیے کہ تمہارا خامن تمہاری جنت ہے یا تمہارے لیے دھوزخ ہے اتلیہ حدیث پاک میں ہے کہ جو عورت فرائض میں عمل کرتی ہو اور اس حال میں مرے کہ خامن اس سے راضی ہو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے مرد کا سلوک تیہ ہوتا ہے عبادت کے ذریعے سے مرد کا سلوک تیہ ہوتا ہے عبادت کے ذریعے سے اور عورت کا سلوک تیہ ہوتا ہے خدمت کے ذریعے سے جو اپنے گھر میں خدمت کرے گی اللہ تعالیٰ اس کو روحانیت کی بلندیات آفرما دیں گے اس لیے عورت کا جنت میں جانا بہت آسان ہے خامن کو راضی کرنا تو شاید دنیا کا سب سے آسان کام ہے راضی کر لے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیں گے چند باتیں جس کی شریعت نے بیوی کو ترغیب دی فرمایا کہ ایسے بن کے رہے ان تصر رہو اذا رآہا خانے جب دیکھے تو اس کی آنکھیں کھنڈی ہو اس کے دل خوش ہو جائے بیوی کو دیکھے اس کا مطلب یہ کہ صاف ستری بھی رہے اور فرما برداری کی صفت بھی ہو اتنی ہے کہ جب نہ فرمانی ہو تو چاہے جتنا مردی کوئی خوبصورت بن کے آئے طبیعت وحشت کھاتی ہے تو فرمایا کہ تم ایسا بن کے رہو کہ تمہیں دیکھ کے خاند کا دل خوش ہو جائے اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے اور قول اور فیل میں اس کے ساتھ تلتف نرمی کا معاملہ کرے نرمی شریعت کو کتنی پسند ہے درہ غور کیجئے کہ قرآن مجید کا جو بلکل سینٹرل ورڈ ہے نا درمیان کا لفظ وہ ہے وَلْ يَتَلَتَّفْ اور اس کا ماخذ لطف ہے نرمی جس شریعت نے مرکزی نکتہ بتلایا کہ تم نرمی کا معاملہ کرو اب وہاں انسان اگر نرمی سے محروم ہو تو وہ کتنا بڑا محروم کہلائے گا وَمِنْهُ أَنْتُ رَبِّي أَوْلَادَهُ أَحْسَنَ تَرْبِيَّةُ اور ایک یہ بھی ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرے اور اس کے مال کی حفاظت کرے اور اس کے سامنے بلند آواز نہ کرے عدمُتْ تَرَفْقُ وَنْنُشُودُ عَلَيْهِ وَعَدْمُ عِيْزَائِهِ تو عورت کو چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جتنے اس کے خاون کا دل دکھے وَمِنْهُ تَلْبِيَتْ تو رغبتِ دَوْجِهَا فِي الْفِرَاش اور خاون کی تقاضے کے معاملے میں اس کی فرما برداری کرے کہ جب خاون کو ضرورت محسوس ہو اس کے ساتھ کو اپریٹ کرے حدیث پاچ اِزَادَ الرَّجَلُ عِمْرَاتَهُ الْفِرَاشِهِ جب کسی خاون نے اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلایا فَعَبَتْ اور وہ انکار کر لیتی ہے یعنی بہانہ بنا لیتی ہے تھکیوئیوں نید آ رہی ہے یہ مسئلہ تو وہ مسئلہ فَبَاتَ اور اسی طرح اس خاون نے رات گزاری غَزْبَانٌ عَلَيْهَا کہ اس کے دل میں غصہ تھا لَعْنَتْهَلْ مَلَائِكَةُ حَتَّى تُسْوِهَا فرشتے اس عورت پر صبح تک لانت برساقے رہتے ہیں اس سے اندازہ لگائیے کہ شریعت نے بیوی کو کتنی تعلیم لی کہ تم خانون کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھو حدیث پاک اگر خانون نے اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلایا فَلْتَعْتِهِ وَإِنْ قَانَتْ عَلَتْتَنُور اگر وہ تنور پر روٹیاں لگا رہی ہے سب بھی اس کو چاہیے کہ وہی کام چھوڑ کے آئے اور اپنے خانون کے ضرورت کو پورا کرے اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ عورت نفلی روضہ نہیں رکھ سکتی جب تک کہ خانون اس کو اجازت نہ دے اور ایک بات یہ بھی فرمائی کہ ہر وقت نقطہ چینیاں ہی نہ کرتی رہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کو کفرت کے ساتھ جہنم میں دیکھا تو صحابیات نے پوچھا کہ اے لکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے فرمایا ایک تو یہ عیب زیادہ نکالتی ہیں لانت زیادہ کرتی ہیں اس میں تو یہ چیز ٹھیک نہیں یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک نہیں نیگٹیو تھنکنگ ہوتی ہے اور دوسرا دوسرے کے احسانات کو سیرے سے ہی ماننے سے انکار کر دیتی ہیں مثال کے طور پر اگر خانون ساری عمر اچھا رکھے اور کسی موقع پہ کسی وجہ سے کتا ہی ہو کہیں میں نے تو تیرے گھر آکے اچھا دیکھا ہی نے ہاں تم تو اچھا کرتے ہو تو بچوں کے لیے کرتے ہو میرے لیے کیا کرتے ہو یہ جو احسان فراموش بنتی ہیں اور یہ جو عیب نکالتی ہیں نکتہ چینیاں کرتی ہیں شریعت نے کہا ان گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر یہ زیادہ جائیں گی اسی طرح شریعت نے حکم دیا کہ خانون اپنی بیوی کے ساتھ محبت اور نرمی کا معاملہ کرے نبیل اسلام نے فرمایا استعصو بن نساء خیرہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم میری اس وقیت کو تسلیم کرلو شریعت نے کہا کہ ہر کام جو لہو لعب ہے وہ منع ہے سوائے تین کاموں کے ایک تو کمان کے ذریعے تیر کو نشانے پہ لگانا فرمایا کہ یہ بھی جائز اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ محبت نرمی پیار کا معاملہ کرنا یہ بھی کہا جائز فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِ کہ یہ سب کے سب ٹھیک کام ہیں باز صوفی عزرات اتنے اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلک کر لیتے ہیں کہ بیویوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہمارے عزت مشہد عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو جو راستہ جاتا ہے وہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا ان گلی کچھوں بازاروں سے ہو کر جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں زندگی گزاریں محبت پیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونا آسان ہو جائے گا چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ بیوی کے ساتھ نرمی کی مثال یہ اَنْ يُتْعِمَهَا مِمَّا يُتْعِمُ وَيُّلْ بِسَحَا مِمَّا يَلْبَسُ جو خود کھائے اس کو کھلائے جیسا پہنے اس کو پہنائے اور اس کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرے اور اس کے موں میں لکمہ ڈالے اب بتائیں کہ اگر لکمہ کھلانے سے دلوں میں محبت ہو تو یہ کتنا آسان کام ہے ایک مرتبہ ایک نوجوان میرے پاس آئے وہ تازہ تازہ نیکی کے رستے پہ آئے تھے پہلے عام تھی زندگی تھی اور آ کر کہنے لگے یہ جو میری بیوی ہے نا اس نے مجھے ذلیل کر دیا کچھا اللہ خیر نہ نماز پڑھتی ہے نہ پردہ کرتی ہے نہ دین کی بات سنتی ہے اور میں اس طرح آیا ہوں میرے ساتھ بلکل کوپریٹ نہیں کرتی اصل میں وہ مجھ سے یہ چاہتا تھا کہلوانا کہ تم اس کے ساتھ ذرا سختی کرو تکا کے رکھو وہ یہ نیت دل میں لے کے آیا تھا کہ جب حضرت صاحب سے اجازت مل جائے گی بس پھر میں نمٹ لوں گا حضرت بلکل سنت کا خیال نہیں کرتی جب اس نے یہ کہا تو میں نے کہا کہ بھئی آپ تو ماشاءاللہ بات سمجھ گئے سنت کو اپنا لیا کہنے لگا جی میں نے کہا ایک سنت آپ اس پر عمل کر کے دکھائیں جی حضرت کون سی میں نے کہا کہ لے کے جاؤ مٹھائی بیوی کے لیے اور جب دسترخان پہ رکھو کھانے بیٹھو تو ایک اس میں سے مٹھائی کا ٹکڑا اٹھا کے اس کے موں میں ڈال دینا اب وہ میرا موں دیکھ رہا ہے جی حضرت میں نے کہا میں فارسی تو نہیں بول رہا کہ آپ کے سمجھ میں نہ ہے بات تو سیدھی سیدھی ہے بھئی لے کے جاؤ اور اس میں سے کچھ اپنے بیوی کے موں میں ڈال دینا چپ ہو گیا لیکن لگتا تھا کہ دل آمادہ نہیں ہو رہا چونکہ دل میں تو غصہ تھا وہ تو جوتے مارنے کے چکر میں تھا اور اس کو مٹھائی کھلانے کے طبق دے ریا تو جب اسے کہا کہ بھئی جاؤ کرو تو خیر وہ چلا گیا لیکن اگلے دن جب آیا تو آنکھوں میں آنسو پوچھا کیا ہوا کہنے لگا حضرت غلطی میری تھی کیسے حضرت نے مٹھائی کا ڈبا لے کے گیا کہا اس کو میں آپ کے لیے لائے ہوں اس کے چیرے پہ کچھ مسکراہت آئی جب ہم بیٹھ گئے اور وہ کھانے لگی تو حضرت میں نے اس میں سے ایک فلان چیز اٹھائی اور اس کے موں میں ڈالی تو وہ مجھے دیکھنے لگی کہنے لگی کیا کر رہے ہو میں نے کہا کہ مجھے حضرت صاحب نے بتایا ہے کہ یہ نبی الاسلام کی سنت ہے کہنے لگی سنت ہے میں نے کہا ہاں کہنے لگی کہ وہ لکمہ کھانے کے بعد کافی ریر سوچتی رہی اور بھوچنے لگی کہ کیا میں بھی سنتوں پر عمل کر سکتی ہوں میں نے کہا کر لو اس ایک عمل پر اللہ نے اس بے پردہ عورت کو توبہ کر کے باپردہ عورت نیک بننے کی توفیقتہ فرما دی میتھا کھلانے سے کوئی مرتا ہو تو اس کو زہر کھلانے کی کیا ضرورت ہے مگر شیطان ہمارا دشمن ہے وہ ہمیں ہر چیز کا جواب بتاتا ہے سکتی بولو بھی سکتی سے بات بھی کرو سکتی سے معاملہ بھی سکتی کے ساتھ کرو اور شریعت کہتی ہے کہ سکتی معاملوں کا حل نہیں ہے جو رحمتیں اللہ رب العزت نرمی پر نازل فرماتے ہیں وہ رحمت اللہ سکتی پر نازل نہیں فرماتے ہیں تو ہمیں بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے شریعت کہتی ہے کہ جو خامن اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے خامن کو دیکھ کر مسکراتی ہیں اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں سبحان اللہ کیا خوبصورتی ہے اس دین کی کتنا سیارا یہ دین ہے کہ نیادی بھی محبت بھی کریں اور اللہ کا قرب بھی پائیں مگر اتنے کتا ہی باہر دوستوں میں بیٹھے ہوں گے تو بس بہت محبت اور پیار نرمی اور جہاں گھر آئے تو بس سیریت سنجید کی چہرے کے اوپر مسکرہت نام کی چیز نہیں ہوتی بیوی پریشان ہوتی ہے مجھ سے کیا قطور ہو گیا کہ شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے اور کئی لوگ تو دیر تک باہر رہنے کی عادت ہوتی ہے تو ایک صاحب سے کچھ نے پوچھا یہ آپ کے بچے ہیں جی ہیں کتنی عمر ہے کہنے لگا ایک اتنا دوسرا اتنا تیسرا اتنا اس نے کہا یہ کیا بتا رہے ہو کہتے ہیں کہ صبح سوئے ہوتے ہیں تو میں نکلاتا ہوں اور رات جاتا ہوں تو پھر سوئے ہوتے ہیں تو چونکہ بچوں کو میں نے لیٹے ہوئے ہی دیکھا تو اس لیے پتہ ہے کہ ایک اتنا ہے ایک اتنا ہے تو بھئی جب گھر والوں کو وقت ہی نہیں لینا اور ان کے کاموں میں کوئی انٹریسٹ ہی نہیں لی چنانتے کتنے ایسے لوگ ہیں نیک بھی ہیں تکویر اولا کا خیال تحجد کا خیال نظر کے احتمام سارا کچھ ان میں ہے گھر کے کاموں میں دلتفی ہوتی نہیں گھر کے کام اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فضولیات میں سے ہے سنیے اللہ کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت و پیار سے رہتے تھے گھر کے کاموں میں خود حصہ لیا کرتے تھے اپنی بکری کا دودھ نکالا کرتے تھے نبی علیہ السلام آٹا گوندہ کرتے تھے اور اپنے جوتے کو خود ٹانکے لگا لیا کرتے تھے اب بتائیں کہ یہ کام نبی علیہ السلام نے جو کیے تو مقصد کیا تھا میسیج کیا دینا تھا میسیج دینا تھا کہ یہ کام اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں کہ تم گھر کے کاموں میں بیوی کے ساتھ شامل رہو سکت مسلح پہ بیٹھ کے انسان کو قرب نہیں مل سکتا اگر حقوق العباد کی ریایت نہیں کرے گا تو اس بات کو سمجھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ ہیں سخت سردی ہے اور اس سردی میں بیوی حاملہ بھی ہے تو ان کو گرمی کی ضرورت ہے وہ فرماتے ہیں کہ تم بیٹھو میں تمہارے لیے آگ دھونڈنے جاتا ہوں تو آگ دھونڈنے کے لیے گئے اور آگے سے پیغمبری مل گئی تو معلوم ہوا کہ اہل خانہ کی تکلیف کو تکلیف سمجھا اور اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے گئے اللہ نے سب سے بلند نعمت عطا فرمانی تو بیوی کو کہا کہ خانہ سے محبت کا سلوک رکھو اور خانہ کو کہا کہ تم بیوی کے ساتھ محبت کا سلوک رکھو تاکہ دونوں آپ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کی زندگی گزاریں حتی کہ یہاں تک فرمایا کہ اگر تم نے طلاق بھی دینی ہے نا او تصریح بے احسان تو طلاق دیتے ہوئے بھی تم نیکی کو آپس میں مت بھول جانا تو جو جدا ہوتے ہوئے بھی اچھے سلوک کا حکم دے تو ملاپ میں کتنے حسن سلوک کی شریعت جو ہے وہ تقاضہ کرتی ہوگی نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو بندہ اپنے ماتہتوں کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا زمیوں کا بیوی کا ماتہتوں کا قیامت کا دن ہوگا اور وہ ماتہت اپنے حق کا مطالبہ کریں گے انا حجیدہم یوم القیامہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں قیامت کے دن ان کا وقیل بنوں گا اور ان کو ان کا حق میں لے کر دوں گا اب درہ سوچنے کی بات ہے کہ قیامت کے دن اگر بیوی نے گرے بھان پکڑ لیا کہ یہ مجھے ستاتا تھا خامن میرا تھا اور یہ بھاگتا تھا اوروں کے پیچھے میں قام کہتی تھی اسے یاد ہی نہیں رہتا تھا میں گھر میں پریشان رہتی تھی تو اب اس کا جواب ہم قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے سامنے کیا دے سکیں گے اپنی ذمہ داریوں کو ہم سمجھیں شریعت نے کہا کہ جس طرح اولاد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے ماں باپ اولاد کا بھی شعال رکھیں اتنا شریعت نے خیال رکھا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے تو آپ نے مختصر نماز پڑھا کے سلام پھیر دیا اور فرمایا میں نماز پڑھنا تھا اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں ذرا لمبی نماز پڑھوں میں نے ایک چھوٹے بچے کے رونے کی آواز سنی فَأَتَجَوَّذُ فِي صَلَاطِي كَرَاهِيَتَا أَنْ أَشُقَّ تو چاہنے کے باوجود میں نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو اب بتائیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حالتِ نماز میں ہیں اگر اس وقت بھی وہ ایک ماں کی تکلیف کا خیال فرماتے ہیں تو کیا ہم اپنے گھر میں اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اپنی گھر کی عورتوں کی تکلیف کا خیال نہیں کر سکتے نبی الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے تھے چنانچہ ازواج متحرات ایک مرتبہ اونٹوں میں سوار تھیں اور جا رہی تھی تو انجشاہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں وہ اونٹوں کو بھگا رہے تھے تو اونٹوں کو بھگائیں تو سوار کو ذرا مشکت ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عرفق یا انجشاہ انجشاہ نرمی کرو وَيْحَقَ بِالْقَوَارِیِ اتنی ہے کہ سواریاں شیشے کی بنی ہوئی ہیں شیشے کا لفظ استعمال کر کے نبی علیہ السلام نے حق ادا کر دیا بات کرنے کا کہ بھئی نرم مزاج ہوتا ہے یا نرم جسم ہوتا ہے وہ مشکتیں نہیں اٹھا دکھتی تم ذرا ان کا خیال رکھو اسی طرح شریعت نے کہا کہ آپس میں رشتہ داریاں ہو تو ان میں بھی انسان نرمی کا معاملہ کرے اس لیے صلح رحمی کا بہت حکم دیا گیا اور جو انسان قطرح نہیں کرتا ہے رشتہ ناتوں کو توڑتا ہے فرمایا کہ شد قدر میں اللہ تعالیٰ سب کنہگاروں کی بقشش کر دیتے ہیں سوائے چند لوگوں کے ان میں سے ایک وہ ہوتا ہے جو رشتہ ناتوں کو توڑ دیا کرتا ہے اسی طرح فرمایا یتیموں کے ساتھ بھی نرمی ابو ریلان فرماتے ہیں ایک صاحب نے نبی الاسلام کے سامنے اپنے دل کی سختی کا تذکرہ کیا فقالالہو نبی الاسلام نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے فاطعیم المسکین ومسح رأس الیتیم تو تجھ کے چاہیے کہ یتیم کو کھانا کھلاو اور اس کے سر پہ ہاتھ شفقت کا پھیرو شریعت نے کہا کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرو فرمایا لا یدخل الجنہ من لا یعمن جارہو ووائقہو شریعت نے کہا کہ اپنے ساتھ بھیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو فرمایا ولوکن تفضن غلیظ القلب لن فضو من حولک تو جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی نرمی ہمسائیوں سے بھی نرمی رشتہ داروں سے بھی نرمی ماں باپ سے اولاد سے بیوی سے تو معلوم ہوا کہ شریعت کے منشاہ یہ کہ تم نرم ہی بن کر زندگی گزارو حتیٰ کہ شریعت نے کہا کہ تم حیوانات کے ساتھ بھی نرمی کرو ایک صحابی اپنے اوٹ پہ سوار تھے اور کھڑے تھے ایک جگہ اور کسی سے گفتگو کر رہے تھے تو نبی رہی سلام نے فرمایا لا تتخذو دواوہ کراسیہ کہ اپنے جانوروں کو کرسی نہ بناو فَرُبَّ مَرْكُوبَةٍ عَلَيْهَا حِيَا اَكْثَرُ ذِكْرِ اللَّهِ ذِكْرِ اللَّهِ تعالیٰ مِن رَاکِ دِحَا وہ بکتا ہے کہ جس سواری پہ تم سوار ہو کر بیٹھے ہو وہ سواری تم سے زیادہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے تو جس شریعت نے جانوروں کے بھی ساتھ نرمی کا معاملے کا حکم دیا تو کتنی خودفرت شریعت ہوگی چنانچہ حدیث پاک میں ہے چنانچہ حدیث پاک میں ہے اِنَّ اللَّهِ اِذَا أَحَبَّ أَحْلَ الْبَيْدِ آتَخْ خَلَىٰ عَلَيْهِمُ الرِّفْ اللہ تعالی جب کسی اہلِ بیعت کو گھر والوں سے محبت کرتے ہیں تو ان کے اندر نرمی کو داخل فرما دیتے ہیں تو گھر کے اندر نرمی آ جاتی ہے بیوی خامن کے ساتھ نرمی کرتی ہے اور خامن بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتی ہے سب لوگ بہن بھائی ایک نوزے کے ساتھ نرمی کا معاملہ ذرا الفاظ سنیئے کہ جب اللہ تعالی کسی گھر والے کو پسند کرتے ہیں احبہ محبت کرتے ہیں ان میں نرمی کو نازل فرما دیتے ہیں اور اگر ہمارے گھروں میں بہن بھائی کی آپس میں نہیں بنتی میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی تو اس کا کیا مطلب کہ اللہ تعالی کی محبت کی نظر سے گویا محرومی ہو چکی ہے ہمارے مشاہد نے فرمایا انہ من فکھ راجل رفقتن فی دخولہی وخروجہی منہو وارتدائے صوبہی وخلع نالہی ورکوب دعبتہی کہ بندے کی جو نرم مزادی ہے نا اس کا فضا چلتا ہے کہ بندہ کس طرح گھر میں داخل ہوتا ہے اور کس طرح گھر سے باہر نکلتا ہے کیسے کپڑوں کو بدلتا ہے کیسے اپنے جوتے کو بدلتا ہے اور کیسے اپنی سواری پہ سوار ہوتا ہے ہر کام میں اس کی نرم مزادی کا پتہ چلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نرم مزاد ہوگا گھر میں داخل ہوگا تو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوگا الودا ہوگا تو مسکراتے چہرے سے الودا ہوگا اگر کوئی چیل لینی دینی ہوگی تو نرمی کا معاملہ کرے گا ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا اور اللہ اگر کسی گھر والوں کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ ان کو نرمی سے محروم کر دیتے ہیں حدیث مبارکہ مَا کَانَ الرِّفْقُ فِي قَوْمٍ إِلَّا نَفَعَهُمْ جس قوم کے اندر نرمی ہے نرمی ان کو نفع پہنچاتی ہے وَلَلْخُرْقَ فِي قَوْمٍ إِلَّا ذَرَّهُمْ اور اگر کسی قوم کے اندر سختی ہے تو وہ ان کو نقصان پہنچاتی ہے تو نرم مزاجی سے نفع اور سخت مزاجی سے نقصان بلکہ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ اگر میری امت کا حاکم کوئی ایسا بنے کہ جو ان کے ساتھ نرمی کرے فَرَفَقَ بِهِمْ فَرَفُقْ بِهِ اللہ تو اس کے ساتھ نرمی فرما اور جو ان کے ساتھ سختی کرے اللہ توت کے ساتھ سختی فرما تو اگر حاکمِ وقت کے ساتھ نبی علیہ السلام یہ دعا فرمائی تو خامج بھی تو گھر کا حاکم ہوتا ہے نا اس کا مطلب جو گھر میں نرمی کرے گا اللہ نرمی کریں گے یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے اور جو سختی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ فرمائیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا اَرْرِقُ يُمْنُنْ نرمی کے اندر برکت ہے مشایخ نے فرمایا مَنْ لَانَتْ كَلِمَتْهُ وَجَبَتْ مُحَبَّتْهُ جس کی گفتگو میں نرمی ہوتی ہے اس کی محبت واجب ہو جاتی ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اگر نرمی کی وجہ سے پرائے بھی اپنے بن جاتے ہیں تو جو اپنے ہوں ان کے دلوں میں کتنی محبت آئے گی فرمایا اَرْرَفْ وَرْعَسُ الْحِكْمَةُ حکمت کی بنیاد آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ناکر نبیل سلام نے فرمایا آئیشہ عَلَيْكَ بِرْرِفْتْ تمہیں نرمی اختیار کرنی چاہیے چنانکہ ایک خبر میں یہ بات آئی الْعِلْمُ خَلِيلُ مُؤْمِن عِلْمُ مُؤْمِن کا خَلِيل وَلْحِلْمُ وَزِیرُهُ حِلْمُ اس کا وزیر وَلْعَقْلُ دَلِيلُهُ عَقْلُ اس کی دلیل وَرْرِفْقُ وَالِدُهُ اور رِفْقِ نرمی اس کا باپ ہے وَلْلِينُ وَأْخُو اور نرمی اس کا بھائی وَسْفَبْرُ جُنْدَهُ اور صبر اس کا لشکر ہے ایک حدیث پاک میں فرمایا مَا کَانَ الرِّفْقُ فِیْشَئِئِن إِلَّا ذَانَهُ جس کام میں نرمی ہوتی ہے وہ نرمی اس کام کو مضیین کر دیتی ہے وَمَا نُزِّعَ مِن شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ اور جس کام میں سے نرمی نکل جاتی ہے اس کام کو عیبدار بنا دیتی ہے ایک حدیث پاک میں فرمایا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِيْكُلِّ شَيْءِ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتی ہے گفتگو میں معاملات میں ایک نوترے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں شریعت کا مزاج سمجھیے کیونکہ کئی دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر کے اثرات کی وجہ سے طبیعت میں سختی آگئی ہے ایسا ہرگز نہیں ہوتا یہ پکت شیطان کا دھوکہ ہے جو سیکھ کے ذکر کرتے ہیں ان کی طبیعت میں سختی نہیں ان کی طبیعت کے اندر نرمی آتی ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہی سکھایا اور ان کی شان قرآن میں بیان فرمائی رحمہ وبینہم کہ وہ آقف کے اندر رحیم و کریم تھے اگر ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں تو ہمیں بھی آقف میں رحمہ وبینہم کا نمونہ بننا چاہیے اور حالت یہ ہے کہ ان لوگوں کی بات کیا کرنی جو دین سے دور ہیں جو دین پہ عمل کرنے والے ہیں ان کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے حیرت کی بات ہے سارے گھر والے نمازی دین پہ چلنے والے پھر آپس میں ٹینشن خامد بیوی کو پریشان کرتے ہیں بیوی خامد کو پریشان کرتی ہے چنانچہ کئی مرتبہ عورتیں اپنے حالات سناتی ہیں اتنا خامدوں سے پریشان ہوتی ہیں کہ لگتا ہے ان کا نام ہے مکسکینشن ڈاٹ کوم شروع سے آخر تک یہی باتیں اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا تو ایسے دنی ہونا چاہیے تو گھر کے اندر بھی اگر آپس میں نہیں بنتی تو ذرا اور دیکھئے مسجدوں میں آپ دیکھیں گے ادھر بھی ٹوپی ادھر بھی ٹوپی ادھر بھی داری ادھر بھی داری ادھر بھی نمازی ادھر بھی نمازی ایک قیدہ ایک خدا ایک رسول آپس میں طبیعتیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی لہٰذا ایک دوسرے سے جنگ چل رہی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم نے دین کو سمجھائی نہیں ہوتا دین کی بنیاد کوئی نہیں سمجھا ہوتا کہ دین چاہتا کیا ہے کسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ملہ خشک و ناہموار نہ باشت کہ تم ملہ خشک اور ناہموار مت بنو تمہارے اندر رف انٹف بننا نہیں چاہیے سپسکیشن ہونی چاہیے طبیعت کے اندر نرم مزادی طبیعت کے اندر خوبی ہونی چاہیے اس چیز کی چنانکہ حدیث پاک سنیئے نبیر احلام نے فرمایا من اوتیہ حضہو من الرف فقد اوتیہ حضہو من الخیف جس کو اللہ تعالی نے نرمی میں سے کچھ حصہ اتا کیا اس کو خیر میں سے حصہ اتا کیا ومن حرم حضہو من الرف اور جس کو نرمی سے کچھ حصہ محروم کر دیا گیا فقد حرم حضہو من الخیف تو خیر کا حصہ سے وہ محروم ہو گیا اور ذرا اگلی بات دل کے کانوں سے سنیئے نبیر احلام فرماتے ہیں قیامت کے دن مومن کے میزان میں جو سب سے بھاری چیز ہوگی خسن القلق وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے یعنی قیامت کے دن اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری چیز اس کے نام اعمال میں کوئی نہیں ہوگی تحجد بھی پیچھے رہ گئی نفل بھی پیچھے رہ گئے صدقہ بھی پیچھے رہ گیا سارے نفلی کام پیچھے رہ گئے فرمایا سب سے زیادہ بھاری عمل اگر قیامت کے دن ہوگا تو حفن خلق ہوگا ایک حدیث پاک میں فرمایا میں یحرم الرفقہ یحرم الخیف جو نرمی سے محروم کر دیا گیا اس کو اللہ نے گویا خیر سے ہی محروم کر دیا قیت میں نبی حادم فرمایا کرتے تھے میں یوت رفقہ پی الدنیا جس کو اللہ دنیا میں نرمی عطا فرماتے ہیں نفعہو فی الاخرہ اس کا نفع وہ آخرت میں پالیا کرتا ہے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا من سرہو ان یضلہ اللہ من جہنم یوم القیامہ جو یہ چاہے کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ سے قیامت کے دن سائے میں رکھے وَيَجَلُكِذِ اللَّهِ فَلَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ غَلِيْضًا اس کو چاہیے کہ ایمان والوں کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کریں وَلْيَكُمْ بِهِنْ رَحِيمًا اس کو چاہیے کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں تو جو اپنے بھائیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا قیامت کے دن اس کو عرش کا سایا نصیب کر دیا جائے گا نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارِ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے قَالُوا بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صحابہ نے ارث کیا اے اللہ کی نبی علیہ السلام نے اشارت فرمائیے فرمایا قَال عَلَا قُلْ لِحَيِّنِن ہر بندے پر جو آسانی کرنے والا ہو لَيِّنِن نرمی کرنے والا ہو قَرِيبٍ قریب کرنے والا ہو سَحَلٍ پھر فرمایا آسانی کرنے والا ہو جو آسانی کرنے والا ہو محبت سے قریب کرنے والا ہو نرمی کرنے والا ہو اللہ کی حبیف اللہ فرماتے ہیں اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے اب اس آئینے میں ہم اپنی شخصیت کو دیکھیں ذرا سکیسی کی بات پہ غصے میں آ جانا اور بے سین کا جانور بن جانا اور پھر کہنا تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں یعنی نیک شریف لوگ غصے میں ایسی باقیں کر جاتے ہیں کہ دوسرا بندہ حیران دے جاتے ہیں چنانچہ رمضان مبارک کی بات ہے کہ ایک آتون کہنے لگی کہ میرے خامند کی تحجد سال میں کبھی قضا نہیں ہوتی لیکن طبیعت ایسی ہے کہ ذرا تھی بات پہ غصہ آ جاتا ہے تو ماں بہن کی ننگی گالیاں مجھے نکالتا ہے جس کی تحجد کا اللہ کیاں کیا مرتبہ ہوگا کہ جو ماں بہن کی ننگی پہنچ گالیاں نکالتا ہے تو ہم مزاج شریعت کو سمجھیں منشہ خداوندی کو سمجھیں کہ اللہ تعالی کیا چاہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں اب ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا شوق تو ہوتا ہی ہے رائے صلوق کے سالقین میں نبی علیہ السلام کی شخصیت مبارکہ کیسی تھی انت لانو فرماتے ہیں کہ میں لڑکا تھا نبی علیہ السلام کی خدمت میں دس سال رہا دس سال میں نبی علیہ السلام نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا نہ کبھی مارا نہ کبھی مجھ سے بات کرنا چھوڑی کبھی بھی دس سال میں ایسا نہیں ہوا اور فرماتے ہیں کہ میں غلطیاں بھی کرتا تھا نبی علیہ السلام اسلام بھی فرماتے تھے غلطیاں کیسی تھی فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے انگور کا گچھا دیا جاؤں نبی علیہ السلام کو دے کر آؤ تو میں لے کے چلا راستے میں خیال آیا کہ انگور کھٹے ہیں یا میٹھے تو میں نے ایک انگور کھایا وہ مجھے کا نکلا میں نے دوسرا کھا لیا اب میں چلتا بھی جا رہا ہوں اور ایک کے کر کے انگور بھی کھاتا جا رہا ہوں نبی علیہ السلام کے گھر پہنچنے سے پہلے سارے انگور ختم ہو گئے میں چھپ ہو گیا کسی کو کچھ نہیں بتایا کچھ دن گزرے میری والدہ عمی اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی بات چیز کے دوران انہوں نے پوچھا اے اللہ کے حبی صلی اللہ میں نے انگوروں کا گچھا بھیجا تھا تو انگور کیسے تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو نہیں ملے آپ سمجھ گئے کہ معاملہ درمیان میں کیا ہوا فرمایا کہ جب میں سامنے آیا تو نبی علیہ السلام میرا کان پکڑتے اور پکڑ کے کہتے ہیں انت میرے انگور کا گچھا نکالو اور مسکراتے بھی تھے اب اسلام بھی فرما دی مگر اتنی محبت سے کہ بچے کو ڈر نہیں لگا بحشت نہیں ہوئی خوف نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا بنے گا نہیں بچہ تھا تو فرمایا میرا کان پکڑتے اور کئی مرتبہ ایسا ہوا جب میں کبھی پاس جاتا میرا کان پکڑ کے کہتے ہیں میرے انگور کا گچھا کھا ہے اور مسکراتے بھی تھے نبی علیہ السلام کی مسکرات میرے دل کو خوش کر دیا کرتی یہ بھی طریقہ ہے دوسرے کی اصلاح کا کہ دس سال تک مارنے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور آج کل تو توبہ دین پڑھانے والے قرآن پاک پڑھا رہے ہیں اور طبیعتوں کے اندر سختی کہ کاری ساپ کہہاری ساپ بنے ہوئے ہوتے ہیں ہم نے ایک مرتبہ اپنے مدرسے میں کہا کہ بھئی طلباء کو مارو نہیں سمجھاؤ تو میں نے اصلاح کو یہی سمجھایا کہ دیکھو ہاتھ انسان تب اٹھاتا ہے جب شکست مان لیتا ہے کہ میں زبانی سمجھانے میں ناکام ہو گیا جب استاد اپنی شکست تصمیم کر لیتا ہے نا کہ میں اس کو زبانی سمجھانے سے فیل ہو گیا پھر ہاتھ اٹھاتا ہے لہذا مارے نہیں تو ہم نے دیکھا کہ دنڈا تو بند ہو گیا لیکن اس کے ساتھ مکے مارنا تان کھیٹنا اور مختل طریقوں سے بچوں کو غلطیوں کے اوپر سزا دینا وہ پھر بھی رہا ہم نے اور سختی کی کہ جی نہیں بالکل آئیتا نہیں کرنا پھر ہم نے پتا چلا کہ جی انہوں نے دنڈا تو چھوڑ دیا ایک پائیپ ساتھ رکھ لیا چھوٹا تھا کسی کو پتہ بھی نہ چلے یہ کس کام آتا ہے اور بچے کی جب غلطی نکلتی ہے تو پائیپ سے بچے کو مارتی ہے پھر ایک دن میں آذر ہوا میں نے کاریستہ سے حد کیا کہ جی برائے مربانی آپ یہ بھی نہ کریں کہنے لیکن جی کیا کریں پہلے غلطیاں کرتے تھے ایک تھپڑ لگا دیتے تھے سیدھے ہو جاتے تھے پھر وقت آیا کہ مکہ لگانے سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے پھر ایک وقت آیا کہ دنڈے سے مارتی ہیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے میں نے کہا کاریستہ اب اگر ان کی غلطی نکلے تو ان کو گولی مارا کریں اوہ خدا کے بندے کچھ تو عقل کرو نا بچہ ہے سختی کا معاملہ کریں گے تو وہ بچے کو یاد بھی ہوگا تو بھول جائے گا یہ کیا طریقہ ہوا بھئی ہر بات پہ ٹھپڑ ہر بات پہ ڈنڈا مزاج شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے ایسے بھی تو ملک ہیں جہاں مارنا قانونن منع ہیں اور وہاں بھی بچوں کی اچھی تربیت ہو جاتی ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہمیں طریقہ کو بدلنے کی ضرورت ہے اور یہاں شیطان ایک دھوکہ دیتا ہے اوہ جی بس طریقہ طریقہ میں جلال بہت ہے یہ شیطان کپکہ دھوکہ اوہ جی میری طریقہ میں جلال بہت ہے ذرا سوچ لیں کہ ہماری طریقہ میں جلال ہے اگر اللہ نے بھی قیامت کے دن ہمارے ساتھ جلال والا معاملہ کر لیا پھر کیا ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کے ساتھ نرمی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ نرمی کرے گا جو دوسروں کے ادھر کو جلدی مان لے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ادھر کو جلدی قبول فرمالیں گے سبحان اللہ حدیث مبارکہ سنیے نبی ارزام نے فرمایا اگر کوئی بندہ غلطی کر لے اور دوسرے سے معافی مانگے اور جس سے معافی مانگی وہ کہے گئی میں تجھے معاف نہیں کرتا ایک آدمی سے کوئی غلطی ہو گئی اس نے معافی مانگی تو شریعت کہتی ہے کہ معافی مانگنے پر اب اس بندے کو چاہیئے کہ معاف کر دیں لیکن اگر وہ اس کو معاف نہیں کرتا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ معاف نہ کرنے والا قیامت کے دن حوض قوسر پر میرے سامنے مت آئے میں اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا یہ میرے امتی کو معاف نہیں کرتا قیامت کے دن میری شفاق کی طمعنہ رکھتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو معافی مانگنے پر بھی کسی کو معاف نہ کرے اس کو چاہیئے قیامت کے دن حوض قوسر پر میرے سامنے مت آئے سوچیے شریعت کیا چاہتی ہے شریعت معافی کو پسند کرتی ہے نرمی کو پسند کرتی ہے محبت کو پسند کرتی ہے چنانچہ ہمارے بزرگوں کی جندگی ہمارے لیے ایک مشعل راحت بن جاتی ہے ایک بزرگ تھے بیوی بدزبان بھی تھی اور بہت زیادہ تنگ کرتی تھی تو کسی نے پوچھا حضرت جانی چھڑا لیں اس مصیبت سے فرمانے لگے اس کی طلاق نہیں دیتا کہ تنگ کرتی ہے تو میں تو اس کی تنگی ترشی کو برداشت کر لیتا ہوں طلاق دے دوں گا کسی اور سے نکاح ہوگا اس کو تنگ کرے گی تو میں تنگی کو برداشت کر کے اپنے کسی مسلمان بھائی کو کیا خوبصورت سوچیں سبحان اللہ ایک بزرگ سے بیوی جو بہت تنگ تھے مگر شکایت نہیں کرتے تھے ایک موقع ایسا آ گیا کہ بیوی نے خودی طلاق مانگ لی تو انہوں نے طلاق دے دی تو کسی نے کہا جی وہ بڑی بری تھی چلی گئی طلاق لے کے فرمانے لگے جب بیوی تھی میں نے اس وقت زبان سے اس کی برائی نہ کی اب تو وہ الگ ہو گئی اب میں اس کی برائی کیسے کر سکتا ہوں یہ طبیعتیں تھی ہمارے مشایق تھی نبی علیہ السلام کی شخصیت مبارکہ میں ایسی مقنطی تھی کہ صحابہ میں سے ہر بندہ سمجھتا تھا شاید نبی علیہ السلام مجھ سے سب سے زیادہ محبت چنانچہ ایک بزر کے بارے میں ان کی وفات ہو گئی تو ان کی بیوی نے یہ بات کہی ذرا غور سے سنیے توجہ سے سنیے کہ میرے میاں تو اتنے نرم مزاج تھے زمین پہ نرم پاؤں رکھتے تھے کہ زمین کو بھی تکلیف نہ پہنچے اور اگلی بات عجیب کہی کہنے لگی کہ میرے خامد نے ساری زندگی مجھ سے کبھی لہجہ بدل کر بات نہیں کی ساری زندگی مجھ سے کبھی لہجہ بدل کے ہوتے ہیں نا عام آلات میں تو محبت کے لہجے میں بات اور ذرہ طبیعت کے اندر غصہ ہوا تم یہ ہو تم وہ ہو آواز بدل جاتی ہے الفاظ بدل جاتی ہیں لہجہ بدل جاتا ہے تو فرمانے لگیں کہ میرے خامد نے ساری زندگی مجھ سے کبھی لہجہ بدل کر بات نہیں کی یہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے سلوک کو سیکھا ہوتا ہے نبی ریش سلام رحمت العالمین تھے جو ان کی اتباع کرتا ہے اس کو رحمت میں سے حصہ مل جاتا ہے پھر وہ رحیم و کریم بن کے محبتیں تقسیم کرتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں محبت و پیار کی زندگی گزارے ہو ہلکہ یارا تو بریشم کی طرح نرم ہو ہلکہ یارا تو بریشم کی طرح نرم گھر میں ہو دوستوں میں ہو آپس میں ہو مسلمان بھائیوں میں ہو تو انسان کو کیسے ہونا چاہیے ریشم کی طرح نرم جیسے ریشم نرم ہے بندے کی طبیعت میں بھی ایسی نرمی ہونی چاہیے اور آج ریشم کی طرح نرم ہونے کی وجائے ہو ہلکہ یارا تو انگارے کی طرح گرم لا حول ولا قوت الا شریعت ہمیں ایسا بننے کے لئے نہیں کہتی شریعت کہتی ہے محبت و پیار کے زندگی گزار رہو یہ پہلا سبق تھا کتاب حدا کا کہ ہے ساری مخلوق کمبہ خدا کا یہ خدا کا کمبہ ہے اگر کوئی کسی کے کمبے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے تو ہم اس کے ممنون ہوتے ہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرمائیں گے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی طبیعتوں کے اندر نرمی پیدا کریں اس کو سیکھیں سختی کو چھوڑیں اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں جو رحمتیں وہ سختی پر نازل نہیں فرماتے ہاں شریعت کے معاملات میں کہیں کہیں انسان کو سختی بھی کرنی پڑتی ہے مگر وہ سختی بھی طریقے کی ہو نبی علیہ السلام اگر کسی چیز کو ناپسند فرماتے تھے تو زبان سے کچھ نہیں حدیث پاتھ میں نبی ایسلام فرموش جاتے تھے چہرہ سرخ ہو جاتا تھا تو چہرے سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ آپ کو یہ چیز ناپسند ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے طریقہ ہم بھی اس طریقے طریقے کو اپنائیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں نبی علیہ اسلام کی طبیعت کے اندر جو رعفت تھی جو رحمت تھی اس میں سے کچھ حصہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے ہمیں اس رحمت اور رافت سے محروم نہ فرمائے غور کرنے کی بات ہے اگر بنی اسرائیل کی بدکار عورت ایک کتے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتی ہے اور اس پیاسے کو پانی پلا دیتی ہے اللہ اس کی مقفر فرما دیتے ہیں ہم اپنے گھر کے اگر بھوکے یا پیاسوں کا خیال رکھیں گے یا ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے اللہ تعالی ہمارے ساتھ کتنا خیر کا معاملہ فرمائے پرست زندگی کم ہے محبتوں کے لیے پرست زندگی کم ہے محبتوں کے لیے لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے یہ زندگی تو اتنی چھوٹی ہے محبتوں میں گزار دیں کو بھی تھوڑا وقت ہے پتہ نہیں نفرتوں کے لیے ٹائم کہاں سے نکل آتا ہے اس لیے آج کی اس مجلس میں میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے اپنی زندگیوں میں کلفت و محبت کو پیدا کی دیئے اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی طرح رحمت بن کر رہنے کی توفیق تعالی فرمائے زحمت بننے سے اللہ محفوظ فرمائے اور جیسے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن معافی عطا فرمائے ہم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی رفیق ہیں رفق کو پسند کرتے ہیں یہ ساری بات کی لب لباب ہے اس کو یاد کر لی دیئے گھر والوں کو بھی بتائیے اس کے صدقرے بھی کی دیئے اور اللہ سے یہ نرمی طبیعتوں میں پیدا ان کی دعائیں بھی کی دیئے اللہ ہم پر احسان فرمائے اور ہمیں یہ نعمت اتا فرما دے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین